کسی بھی پرولمز کو ہم کس طرح سے فارمولیٹ کرتے ہیں اور یہاں سب سے امپورٹن یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنا گول دیفائن کریں گے اس پرولمز کیس کے اندر نمبر دو ہماری ایک انیشل سٹیٹ ہونی چاہیے جہاں سے ہم لوگ اس کا سلوشن سرچ کرنا سٹارٹ کریں گے انیشل سٹیٹ سے اور اس کے بعد ہمارا پاس ایک جو ہے سیسر فنکشن ہونا چاہیے سیسر فنکشنز جو ہمیں کرنٹ سٹیٹ سے ہماری ڈیزائر نیکسٹ جو ہے سٹیٹ پر لے جائے نیکسٹ جو ہے ہمیں کاسٹ کو کمپیوٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک سرچنگ میکنیزم جو ہے وہ ہمارا جو سلوشنز کو فائنٹ کرتا ہے ایک سپلور کرواتا ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ اتنی ہے تاکہ we can differentiate some on the two different سرچنگ سٹریٹیز کو اگر ہم واصنہ کرنا چاہیں گے ان دونوں میں سے سرچنگ کا جو طریقے کار تھا وہ سب سے بیسٹ کونس ہے تو we have to define a score and that score is the cost تو آغاز کرتے ہیں بچو آج ہم لوگ un-informed strategies یہاں جگر کرتے ہیں کسی un-informed کیوں کہتے ہیں strategies کو اور پھر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں کسی کیس کو لے کر کہ اس کو اندر کون کون سی strategies ہیں اور اس میں breadth first search and depth first search کو آج ہم discuss کریں گے اور data structures کے کورس میں بھی آپ لوگوں نے اس کو پڑا ہوگا اور نیکس ہم اس کو شارٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارا previous lecture ہے previous lecture میں problem solving agents کا ہم نے جگر کیا اور بتایا ہے کہ search and planning requirement of that agent search and planning جو تھی یہاں بڑا بچو ہماری requirement تھی planning نیکس ہم نے problem کو formulate کرنے کا طریقہ ہے بچائے اور پھر problems کی types کو ہم کس طرح سے define کرتے ہیں اور پھر کچھ examples دیکھ کر اس کی وضاحت کی تو آج ہم نیکس چلتے ہیں search for the solutions ایک solutions کے لئے ہم searching کیسے کرتے ہیں اور ہم یہاں پر اگر graph use کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے پرنالوجی جو edges ہیں وہ کس طرح کچھ کرتے ہیں تو یہ تاریس کے discussions ہے نیکس ہم informed strategies کو یہاں پر جو ہے start لیں گے اور یہاں پر breadth first search کو سب سے پہلے discuss کریں گے اور اس کے بعد ہم breadth first search کو discuss کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں search for solutions کیا ہے having formulated as some problems how do we solve them ہم نے یہ formulate کر لیا کہ ہمارے پاس کچھ problem ہے and how do we solve them اور اسے ہم کس طرح solve کریں گے search through a state space پھر ہمارے پاس جو problems کا جو possible سے ہمارے پاس define ہے کہ ہم نے گول تک پہنچنے کے لئے کن state سے جانا ہوگا تو ان total states کو ہم لوگ state space کہتے ہیں کیونکہ اسی state space کے اندر ہی ہم اپنا problem ڈھونڈتے ہیں next ہمارے پاس different ہے suppose یہ ہمارے پاس ہے تو یہاں پر initially ہے تو ہم یہاں تک کس طرح سے پہنچیں گے use a search tree تو یہاں ہم جو ہے ایک object کو use کریں گے that is a search tree اور جو ہے ہمارے پاس that is generated with an initial states اور وہ جو ہمارے پاس ایک search tree بنے گا یعنی جس طرح سے ہمارے پاس وہ different cities تھیں اور ہم ہر ایک cities کو ایک نوٹ سے پریزنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک search tree بن جاتا ہے اور یہ spot ہمارے پاس start space ہے اور یہاں سے ہم لوگ لیں جو ہے goal state تک جانا ہے تو initial state ہے اور next ہمارے پاس successor function ہوگا اور function کیا کرے گا that define this state space اور وہ اس state space کو کیا کرے گا define کرے گا تو this is very important discussions ہے اس لائنٹ پر کریں آپ مذہرہ گھوٹ سے دیکھیں تو we have here define the state is a representation of physical configurations ہے یعنی state جو ہوگی actually اور next ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے ایک نوڈ اور دیٹا سٹکچر ہے state is a representation of the physical configuration state ایک فیزیکل کانفیگریشن کو represent کرے گی node is a data structure ہوتا ہے constituting the part of the search tree اور وہ ایک part of state جو ہے اس کو search tree کے اندر define کرے گا including parents ہوتی ہیں childs ہیں depth ہے and the past cost ہم اسی کی لحاظ سے calculate کرتے ہیں یعنی یہ ہمارا پاس اگر u tree بنا ہوا ہے تو یہ سب parents ہے اور یہ اس کے کہیں childs ہیں اور اس کی depth کو ہم بھی اس طرح سے calculate کریں گے یہ بھی ہم لوگ آگے next discuss کرتے ہیں یہ zero levels ہے اور یہ first levels ہے اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ ہمارا levels depth پڑھتی لے گی اسی طرح اگر calculate کرنی ہو گئی اس نوڈ تک کیسے پہنچ رہے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں ایک one cost ہے one two cost ہے یعنی two steps یہ اگر یہاں سے یہاں تک پہنچ رہے ہیں ہم one step count کرتے ہیں تو یہاں تک ہمارے two steps ہوئے تو یہ جو ہیں that is relevant to nodes ہیں node status structure سے تو states do not have لیکن states کی جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے مر پاس کوئی children نہیں ہوتے depth نہیں ہوتی and the path cost نہیں ہوتی because we are going to define the state by using the node so in case of the nodes we have to define their parents child, depth and the path cost and the extension function سے ہوتا ہے create the new nodes یہ function کرے گا create کرے گا new nodes یعنی ہمارے اس particle جس current node کر رہے ہیں اور وہ ہم آگے کہاں کہاں جو ہے وہ کس state پر move کرتے ہیں وہ ہر state کو represent کرنے کے لئے ہم nodes use کر رہے ہیں لہٰذا یہ function جو ہے expand کرے گا یعنی explore کروائے گا next اس سے آگے کہہ the various fields and using the successor function of the problem to create the corresponding states اور ایک ہمارا successor functions ہے جو ہمارے بس corresponding states کو کیا کرے گا create کرے گا اس problem کے لہا سے اب اس کو ہم practically کسی example سے اگر دیکھیں گے پھر ہمیں اس کی زیادہ اچھی سمجھ لگے گی تو ہم start لیتے ہیں un-informed strategies کو un-informed strategies یہ ہوتا ہے کہ use only the information available in the problem definitions یہاں پر جو informations ہمارے پاس available ہوتی ہیں وہ صرف just one thing that is problem definitions also known as the blind search لہذا اس کو ہم blind search بھی کہتے ہیں تو اسی کو base بنا کے problem definitions کو کیا کرتے ہیں ہم strategy اسی جو ہے searching strategies کا باز کرتے ہیں اور اس کی لئے different جو ہے ہمارے پاس strategies ہیں جیسے breakfast search یہ different mechanism سے work out کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ ہم discuss کرتے ہیں بھی اسی طرح سے uniform cost search four میں ہمارے پاس death limited search active depleting search میرے پر تو اب یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہمیں define کرنا ہوگا ایک criteria کہ جب ہمارے پاس different uninformed strategies ہیں جیسے بھی آپ اس case میں دیکھا اگر ان دونوں کو comparison کرنا ہو تو وہ کیا parameters ہوں گے بچوں کے ہم ان کا استعمال ہوتے ہوئے ہم کیا کر سکیں compare کر سکیں کہ اس problem کے لیے breath search بیٹھ رہے گا uniform cost search بہتر رہے گا یا ہمارے پاس death limited search بہتر رہے گا تو اس کو بنانے کے لیے we have to define the parameters comparisons کے لیے اور جو کریکٹ ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے یعنی اگر کسی state space کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ ہمیں اس ساری state space کے اندر کوئی ایک solution مل جائے تو اس case میں کہتے ہیں کہ complete جو ہے اس طرح سے time کے اس searching کے دوران آپ کے اس algorithm نے کتنا time consume کیا ہے یعنی solutions کو find کرنے میں کتنا time لیا ہے اور کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک searching tree بن چکا ہے اور searching trees کے اندر ہم کس طرح سے explore کر سکتے that is the number of the node search کہ یہ ہمارا solution ہے تو یہاں تک پہنچنے visits کیا اور ہمارے سکتے ہمارے 3 nodes سپیس ہے ہمارے چاہیے سرچ کہ ہمیں کتنی میموری چاہیے کہ سرچ کو پرفارم کریں یہ جو ہمارے سکتے نوٹ دیکھ رہے ہیں یہ اگر سٹیٹس ہیں ہمارا یہاں کچھ data سٹیٹر ہوگا جو اس کی انفرمیشن کو رکھے گا اکمیٹر میموری کے اندر لہذا there is a requirement of the memories to store such nodes inside these systems تو ہم یہاں پر جو کمپیرزن کی لیے بات کریں گے سپیس کی تو ہم میکسیم نوٹ کی بات کریں گے کہ ہم نے میکسیم نوٹ کتنے جو ہیں اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اس سٹریٹیجز کے لیے اور نیکس جو ہے ہمارے پاس optimal ہے optimal جو ہے وہ ہم دیکھتے ہمارے پاس مور دن ون جو ہے سلوشن آویلیبل ہیں تو ہم اس میسیج کیا کریں گے optimal جو ہے جس کی کام ہوگی وہ پک کریں گے تو وہ ہمارے پاس سلوشن کیا کہلائے گا optimal سلوشن کہلائے گا جاؤ پڑھانے تو کچھ ہے اللہ کے بندے ہمارے سلوشن بھی فارنگ ہم کلگریٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دو سلوشن ہیں اور جو ہے اس سلوشن میں یہ ہمارے پاس سلوشن ہے اسی طرح سے نیکس یہ ایک اور سلوشن ہے یہ پر ہم نے ایک اور سلوشن کیا ہو ہے اچھا اب ان دونوں کی سپوس جو ہے بچو وہ سٹیپ ہے اور اس کی سٹیپ میں ہم گول تک پہنچ رہے ہیں تو اب یہ جو ہمارے پاس کانسٹ آگئی ہے جو ہم نے فائن کر لی ہے اور وہ ہمارے پاس سیکشوال سا نمبر آف نور ویزیٹ ہو رہے ہیں کتنے نور کو ویزیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنے گول تک پہنچے ہیں تو یہاں پر یہ والا جو سیلوشن ہوگا جس میں ہماری کاؤس تری ہے یعنی یہاں پر ہماری کاؤس کیا ہوگئی لیسٹ ہوگی تو یہ سیلوشن کہلائے گا آپ کی سیلوشن سیلوشن ہمارے پاس تائم اور سپیس کمپلیکسٹی آر میرد ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس تائم اور سپیس کمپلیکسٹی ان کیس سرچ سٹریجی کے اندر بی ہمارے پاس پیرامیٹر ہے تو بی سیمپل بی 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 سرچ تری یعنی جو ہمارے پاس تری بائنری کیس پر یہ ہمارے پاس برانچ بی تری ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہم بی 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 نوڈ تو یہ ہم نیکس جو ہے دوسری چیز اس کے ساتھ دیکھیں گے that is called maximum depth of the state space maximum path length یعنی ہمارے پاس جو یہ maximum جو trees کا levels ہے depth ہے تو یہ ہمارے پاس levels ہیں اور یہ اس کی کیا کہلائے گی maximum depth ہے تو یہ چیز بھی ہم معیر کریں گے کہ branching factor کیا ہے that is representing by the b number of the nodes maximum branching factor یعنی ایک trees کے جو branching factor ہے وہ کیا ہے b اور m represent کرے گا یعنی 5 کہا تو اس کی جو level of depth ہوگا وہ کتنا ہوگا tree کا 5 ہوگا اگر میں یہاں 6 لکھتا ہوں تو level of the maximum depth of states کیا ہوگا 6 ہوگا اب یہ جو ہم نے بھی discussions کی ہے یہاں پر تو comparison and informed جو ہے ہماری search strategies کی جو بات ہے یہاں پر ایک completeness کو ہم نے discuss کیا اور number two we are discussing the times کی بات کی ہے space کی بات کر لی ہے اور three optimal solutions کی بات کی ہے تو these are the four parameters we always consider when we are compared the two or the more different strategies of searching so here is the space and time کی جہاں بات کی ہے یہاں پر ہم نے b یعنی branching factor لیا ہوئے اور m that is the maximum depth of the tree ہوگی یہ دونوں چیزوں کو ہم time and space complexes کو represent کرنے کے لیے use کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا time ہے that is actually the number of the node search ہے کہ کتنے آپ نے nodes ایک سے specified times میں search کیے اور space ہے the maximum number of the node story now once ایک ہی time units کے اندر آپ جو maximum جو spaces جو ہے nodes کو اپنی memory میں save کر لیتے ہیں اور وہ actual nodes ہی ہمارے پاس کہیں states ہیں تو nodes کی تعداد کو calculate کرنے کے لیے we are using the p and the m کو use کریں گے تو breath for search کو ہم لوگ start لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے recall from the data structure the basics algorithm for the breath for search on the graph or the tree تو ہم یہاں پر سب سے پہلے جو data structures کی بات کرتے ہیں breath for search ہے اور یہاں پر expand the shallowest unexpanded nodes کو ہم کیا کرتے ہیں level جو ان ایکسپلور کرتے ہیں place all new successor at the end of the جو ہے فی فو جو ہم لوگ یہاں پر first in first out کوئی کو استعمال کرتے ہیں اس کو implement کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ہے ہم لوگ موجود ہیں جو ہے initial states and problem is that we have to explore the goals اور next جو ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں queue ہے ایک first in first out list بن گئی ہے اب ہم اس کے اندر اس کو کیا کریں گے جس node کو وزٹ کریں گے وہ اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے add کرتے جائیں گے اچھا یہ اس کا front ہے اور یہاں دیکھئے انہیں visits کر لیا so we have to place it in queue وہ queue میں ہمارے پاس set ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمارا second level ہے وہ ہمارے پاس اس کو جو ہے یہ level one تھا یہاں سے ہم نے initial یہ ہماری start start state تھی اور next یہ ہمارے پاس level one ہے تو یہاں ہمارے پاس جو node explore ہوئی وہ b اور b کے بعد ہم نے visit کرنے کے بعد same اسی level پر ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ breath for search میں level by levels ہم نیچھے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے b کو that was not our goal state so we have to add it نا ہمارے پاس جو before list تھی اس کے اندر add کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس c تھا c کو دیکھا next جو ہے ہم نے اس کو بھی add کر دیا اور and so and so کیا ہوا total جو ہمارے آج جی تک ہم نے یہاں پر یہ level zero کو پہلے add up ہوا یہاں پر strategies دیکھئے اور یہ level one تھا ہمارا we have to add up اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے اسی level کا یعنی یہ جو ہے b اور next ہم نے اسی level کا c کو add up کیا next ہمارے پاس کیا تھا ڈی سے floor wow اور اسی level میں next ہمارے پاس کیا تھا e اور اسی طرح سے f اور اسی طرح سے g انہی breath for search کے اندر جو ہے ہم نے level by level explore کیا اپنے جو ہے goals کو اور اس کے implementations کے لیے we have to define سکیو اور کیو جو ہے وہ کیا کر رہے اس میں ہم لوگ add کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہیں ان کو ہم لوگ میں کہتے ہیں جو ہمارے پاس ڈی ای ایف ڈی ہے اور یہ ہمارے پاس levels ہے یہ level zero ہے level one ہے اور level two ہے اچھا اس levels پر how many number of nodes یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا ڈیٹا سکچر میں کہ ہمارے پاس two raised n ہے اور یہاں brand کی تعداد کے ہے zero ہے تو ہمارے پاس کے ہے that is equal to one اور اس کے بعد جو ہمارے پاس next یہاں پر دیکھئے number two is one ہے that is two to definitely here is the number of nodes two اور اس level پر دیکھیں two raised level is two so that is equal to the four اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں case of the binary جو ہمارے پاس tree ہے یہاں پر number of nodes کی تعداد کے ہے four ہے maximum depth of tree یہاں پر آپ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ maximum جو depth of tree ہے وہ that is definitely the یہاں پر کہہ level two ہے تو یہاں پر ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی depth کے ہے two ہے تو that is defining this جو ہمارے پاس نمیارک ویلیو آرہی ہے two یہ ایکشولی ڈیفائن ڈیفائن کر رہے ہے ڈیفائن کر رہے ہیں تو انفیونیٹی کے کیس کے اندر that is not definitely we can achieve any goals تو ہم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہم اس کو کوئی بھی ایک جو ہے وہ solutions کو کیا کریں اس میں سے find out نہ کر پائیں تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہماری memory limited ہو جائے جبکہ ہمارے پاس جو ہمارا solutions ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ان نوٹس میں ہے جو ہمارے اس ٹائم میں جو memories کے اندر جو loaded ہیں ان کے اندر available نہیں ہے تو اس کیس کے اندر کیا ہوگا that is not complete next time اب ٹائم دیکھیں ٹائم ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہم count کریں گے number of نوٹس اب دیکھیں اس کیس کے اندر suppose ہمارے پاس جو ہے یہ کیس ہے ہمارے پاس اور یہاں پر ہمارا suppose goal ہے اور یہاں پر جو ٹائم کے ہمارے پاس وہ ہم نے ڈیفائن کیا یہ level سے دیکھیں پہلے ہم یہاں پر ایک one ایک نوٹس کو ہے یہاں پر ہم نے two نوٹس کو کرتے ہیں تو لہٰذا b اور یہاں پر b کیا level ہے zero or that is equal to one ہے تو یہاں پر one level ہے two ہو گئی نوٹس اسی طرح سے یعنی اس level پر جو نوٹس کی تعداد ہے two ہے ہم آپ کر رہے ہیں ہم اس کو next جو ہے ہم پر یہ جائے کر رہے ہیں ہلو عثمان ہے چاہاں جی یہ دیکھیں two ہے اسی طرح سے اب یہاں پر two ہے اس level میں ہمارا سیکنڈ level ہے یہاں number of نوٹس کی تعداد کیا ہوگی four ہو جائے گی اگر وہ ہمارا goal جہاں ہے تو maximum how many number of جو ہے ہم نے نوٹس کو traverse کیا وہ ہے جی one plus two plus four that is equal to seven تو یہاں پر time cost کیا ہے number of steps یعنی نوٹس کو جو ہم traversing کر رہے ہیں اپنے goals تک وہ ہم نے count کی that is definitely seven اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوتا ہے ہم time کو calculate کرتے ہیں اچھا اب یہ ہمارے پاس ایک بیگو نوٹیشنز ہے بیگو نوٹیشنز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ maximum جو growth rate of our functions ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بیگو b raise m plus one جو ہے یہ ہمارا in case of the worst case کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس اس کی searching جاتی ہے کہ ہم تمام نوٹس اگر maximum دیکھتے ہیں اس کا growth rate کیا ہوگا b raise m plus one اور m ہمارے پاس کیا تھی یہ ہمارے پاس depth of 3 maximum depth of 3 اب یہ maximum ہم نے یہاں ڈیفائن کیا maximum کتنی تھی اس کی یہاں پر اگر آپ دیکھیں maximum جو تھی ہمارے پاس اچھا اس کے بات ہے must examine the every node in the tree exponentials in the m یعنی maximum depth جو ہے وہ اس کی growth rate کیلئے جو ہے as a power expansion ہوگی اور جس کی پاور جو ہوتی ہے it is the maximum growth rate اور یہ rapidly کیا کرتا ہے grow کرتا ہے this is the time complex is of ڈیفر سرس کیا ہوگی اچھا space کی لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پر ہم نے big connotation استعمال کی ہے branching factor b raise m maximum depth of the tree plus one یہ ہمارے پاس اس کی space requirement ہے in case of the words and keeps the every node in the memory اس کیس میں ہماری ہر node کیا ہوگی وہ memory میں loaded ہوگی this is the big problem an agent that generated the node of the 10 mb per seconds ہو رہا ہے ایک ایسا gens جو searching کے لئے کیا کر رہا ہے 10 mb per seconds جو ہے notes کو upload کر رہا ہے produce کر رہا ہے 86 8,46 جو ہے thousands جو ہے mb's in the 24 hours میں وہ کیا کرے گا اس کی consumption requirement ہے لہٰذا یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ space کی requirement کیا ہے but first case کے اندر بہت جا رہا ہے optimal yes optimal ہے if the cost is of one per step یعنی ہم نے وہاں پر ایک cost کو define کیا تھا ایک step ہے یہاں سے اگر یہاں تک goal ہے تو وہ two steps میں پہنچے اور اگر goal اس جانب ہے یہاں پر تو that is definitely three and the four cost requirement کیا ہوگی ہوگی تو یہاں پر یہاں پر جو ہے ایکشلی ہمارے optimal کے ذرمیان جو ہے differentiate کرواتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جس بھی جو ہے strategies کا ہمارے پاس جو ہے cost جو ہے کم ہوگی نمبر سٹیپس کم ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی optimal solutions کہلائے گی using branching breathful search جو ہے when a breathful search is appropriate ہوگی جب space is not a problem یعنی آپ کے پاس بہت heavy جو ہے وہ server ہے اور وہاں پر آپ کے پاس space کا کوئی issue نہیں ہے تو لہٰذا you can recommend it for your searching strategy جس کے آپ اس کو recommend کر سکیں it is necessary to find the solution with a few arches اور اس طریقے اقار سے آپ کیا کریں گے بہت کم times میں جو ہے وہ آپ اپنے solutions کو explode کر سکتے ہیں although all solutions may not be shallow تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو solutions ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ کیا ہوں بہت depth میں ہوں تو لہٰذا at least summer لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو depth میں ہوں گے بلکل ہماری leaf streets پہ قریب ہوں گے اس کیسے میں پھر یہ کیا ہوگا اس کا time consumption زیادہ ہو جاتی ہے لہٰذا یہ ہم assume کرتے ہیں کہ ان cases میں جہاں پہ problems ہمارا in between the shallow and the initials کیا ہوگا preferable and when and the breakfast search in appropriate کب ہوگا space is limited آپ کے پاس space کم ہے systems کے اندر تب آپ اس کو implement جو ہے کرنا مناسب نہیں ہے آپ کوئی دوسری strategies کو دیکھ سکتے ہیں all solutions tend to be located deep in the tree اور وہ آپ انہیں دیکھا کہ problem ایسا ہے جس میں جو ہے ہمارے زیادہ تر solutions جو ہیں وہ depth of trees کے اندر ہیں تو لہٰذا آپ strategies کو پھر وہاں implement نہیں کریں گے the branching factor is a very large اور پھر یہ ہے کہ branching factor بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کے انڈرلائن جو ہیں branching factor hundreds ہے یا thousands ہے تو یہ جو پھر آپ کیا کریں گے اس کو implement نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی memory requirements کیا ہو جاتی ہیں اس کیسے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لیسن فرم دو بریت فر سرچ میں کیا سبق ملتا ہے the memory requirement are a bigger problem تو memory کی requirements جو ہے searching strategies کے اندر کیا ہوگا یہاں بڑا مسلہ ہے for the breath first search کے اندر then an execution time اور دوسرا اس کا execution time یعنی یہاں time and space جو ہے do are the major جو ہے problems ہیں so next exponentials complexity search problem cannot be solved by uninformed method سے آپ اس کو جو ہے دیکھا آپ نے کہ exponentials complexity بڑھ رہی ہے growth rate جو تھا آپ نے دیکھا big m plus 1 تھا تو automatically جو power exponentials ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بہت rapidly جو ہے جو ہے وہ grow کرتا infinities جس طرف جاتا ہے تو by uninformed methods for any but the smallest instance کے لیے جو ہے جہاں small set of searching space ہو تو وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو next بچوں depth for search strategies کو ذرا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اور اس کے بارے میں بھی ہم جس کریں گے اس کی جو اس کو بیس بناتے ہوئے یہ کس طرح کا strategies ہے اور اسے ہم کی problems کے لیے کیا کریں گے implement کریں گے اسے ہم پر آپ کی آپ کو آپ کو پڑھا ہوگا تو کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جسی بھی solutions کو جب find out کرتے تھے نوٹس کو پہلے نوٹس کو سب سے پہلے نوٹس کو largest ملوٹس کو نوٹس کو پہلے جو پہلے کچھ جسی بی انداز حسن ملوٹس کو ایک اندازم جو پہلے وہ نہیں تھا ہمارا گول تو لہذا we have to place on stack تو stack میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس last in first out کا mechanisms implement کرتے ہیں اور next ہمارے پاس کیا ملا next ہمارے پاس بھی ہے we have to traverse on the left پریج میں ہم ونگز میں جا رہے ہیں اور اس میں next ہم نے دیکھا کہ روٹس left child اور پھر اس کا کیا ہوگا آپ نے دیکھا کہ next ہمارے پاس right کے بارے یہ ہمارے پاس آگے g road and x یہ ہم اس طرح سے آ رہے ہیں اور next b بھی نہیں ہے تو we have to place on a stack یہ دیکھیں stack میں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں پہلے 8 تھا ہم نے stack پہ اس کو push کیا next b note تھا that was not our goal and we have to push on ہم stack پہ push کیا اسی طرح سے d کو ہم نے دیکھا d was not ours ہمارے پاس c goal نہیں تھا اور we have to push on the کیا کیا stack پہ push کر دیا اور اس کو ڈیس کو دیکھا next ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہنچے آئے اور پھر ہم لوگ اس کے جو ہے right اس پہ آئی کو چیک کیا next note کو جو اس کا child ہے وہ بھی نہیں ہے next ہم نے کہا گے اس کے بعد جو ہے آئی کو بھی ہم نے یہاں پر کہا کیا active تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم next visit کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بھی اور وہ ہم نے اس میں سے کیونکہ یہ جو ہمارا process تھا یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں ہاں پر ہمارے پاس جو ہے آئی ہمارے پاس نہیں تھا اور next جو ہے ہم نے کیا کیا ڈی کے بعد جو آئی ہے ہمارا goal place کیا اور next ہم نے کیا کیا یہاں اس پورے کو ہم نے جو ہے اس میں جو ہے ٹریورس کر لیا اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا particular جو ہے goal state سے نہیں ملی next ہم نے جو ہے یہاں پر آئی ملہ آئی کو جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے یہاں سے active اس کو جو ہے نا pop کر لیا اس کے بعد ہم نے جو ہے جو ہے اور ہمارے پاس back میں ڈی کو pop کیا next ہم نے بی کو pop بی پہ پہنچے ہیں اور بی سے جو ہے next ہم اس کا یہ ونگ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے چیک کیا کہ کیا یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا goal ہے نہیں ہے تو next ہم نے یہاں پر اس کو push کر دیا اس کے بعد ہم نے جے کی طرف گئے اور جے کو چیک کیا جے بھی ہمارا goal نہیں تھا سپوچ تو ہم نے جے کو یہاں پر کیا کیا پش کیا اور next جو ہے next win کی طرف گئے ہمارے پاس اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کو کیا کر دیا کیونکہ اب اس کے بعد next ہم leap پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ جو ہے back traverse کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ وہاں سے pop کرتے ہیں ایک تو یہاں سے اس کو ہم نے pop کر دیا اور اس کے بعد next ایکو چیک کیا اس کے جو ہے next اس کو ہم چیک کریں گے اور ایکو یہ بھی نہیں ہے goal تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا automatically یہ pop ہو جائے گا اور اسی طرح سے next ای بھی pop ہو جائے گا اور next آپ دیکھیں گے کہ پھر سے ہم لوگ جو ہے بی پہ آئیں گے اور بی پی goal نہیں تھا تو next اے پہ آئیں گے اب یہ ہمارا پورا wing جو ہوگا وہ traverse ہو چکا ہے اور next ہم سی کو place کریں گے اور یوں ہمارے پاس کیا ہوگا traverse کریں گے drill down ہوگا depth پہ پہنچ جائیں گے next backtracking start ہو جائے گی backtracking میں ہم جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں pop کرتے ہوئے next traversing کو tree کو جاری رکھتے ہیں so this was the strategies ہماری depth for search کے behind تھی تو یہاں پر دیکھیں complete not this is not a complete because we have a place ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ complete ہمارے پاس جو state space ہے وہ memory میں نہیں ہے بلکہ ہم ایک particular area of the جو ہمارے پاس ہے tree کو at a time جو ہے وہ memory میں رکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا the backtracking میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو وہاں سے pop کرتے رہتے ہیں تو یہاں سے complete ہمارے پاس کیا ہوتا ہے solutions available نہیں ہوتے لہٰذا next ہے ہماری time complexity is the maximum depth path length is m آپ کے پاس maximum path length جو ہے وہ یہ کتنا ہے m ہے and the maximum branching factor آپ کے پاس کہہ بھی ہے so by using the big o notations that is the big o b raise m plus one same جو ہے ہمارے پاس time complexity requirement جو ہے وہ کیا ہے same as the breakfast search ہی کی طرح ہے اچھا اب یہاں space کا دیکھیں تو space ہمارے پاس کیا ہے کہ vgo b of m ہے یہ ہمارے پاس کم ہو چکی ہے جبکہ breakfast search میں جو تھا وہ ہمارے پاس state requirement یہ تھی تو یہ جو ہے ہمارے پاس multiple ہے branching multiply by the depth یعنی اگر two ہے اور depth five ہے تو maximum space requirement ہماری کیا بنی ten من ہوئی اور یہ big o notations ہے ہمارے پاس تو یہاں پر ہم maximum growth rate of the functions کو دیکھ رہے ہیں جہاز اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اگر branching factors آپ بڑھاتے ہیں تو یہ space requirements کیا ہوگی اس میں ایک nominal range کے اندر رہتی ہے اور optimal no ہے کیونکہ آپ نے دیکھا یہ complete نہیں ہے اور تمام جو ہے state space ہمارے پاس available نہیں ہے complete solutions available نہیں ہے جن میں ہم comparison کر سکیں so we are unable to find out the optimal solution in the depth for search strategies کے اندر using depth for search میں کیا ہوگا when is the depth for search appropriate کہاں آپ اس کو implement کریں گے کن پرولمز میں یہاں کو سپورٹیو ہے تو space is the restrictions یہاں space کی کمی ہوگی solutions trend to be occurring the same depth in the tree اور solutions زیادہ تر جو ہے وہ trend ہے at the same depth in the tree وہ ہمارے پاس جو ہے depth ہے اس میں exist کرتے ہیں زیادہ تر when the depth for search in appropriate ہے some path have infinite length یعنی آپ کے پاس جو length of the tree ہے وہ کسیانی جا رہی ہے infinite length کی طرف ہے اور we are unable to drill down and explore the functions ہم نہیں find out کر پاتے اس case میں یہ ہے in appropriate ہے and the graph contains the cycles اور ہمارے graph میں کیا ہوں cycles ہوں and the some solutions are very deep اور کچھ solutions کے ہمارے پاس just only available is the problem definition available ہوتی ہے اور یہاں پر ہم نے breadth first search کو جو ہے اور پھر دیکھا کہ how can we differentiate among the two searching strategies میں فر کیسے کریں گے ہم نے completeness کے بارے میں پڑھا کے جی completeness کا element دیکھیں گے اور number two بچوں ہمارے پاس time کا element ہم دیکھتے ہیں جو آپ data section میں پڑھا ہے these three جو ہے وہ space کو دیکھتے ہیں and number four optimal solutions available or not this was the four elements we have to discuss today اور اسی کو بناتے ہوئے breadth searching کو دیکھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ level by level سے traversing ہوتی ہے in case of that we have to explore in case of left wings کو ہم نے دیکھا اور اس کے سارے جو ہم کیا کرتے ہیں پہلے depth ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں until bottom پہ پہنچتے ہیں ہم leaves notes سکتے ہیں اور پھر اگر وہاں بھی solution نہیں ملتا تو back traversing سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم implement ریوائز کریں اور مزید ہم لوگ اس کی رسکیشن کو کریں گے اگر دیسی کو پوچھ سکتے ہیں